وہ ہیروین جس نے ہندی سینما سے لے کر بنگالی فلموں تک میں تہلکہ مچا رکھا تھا وہ اداکارہ جسی آسکر پانے والے ڈائریکٹر بھی اپنے فلموں میں کاسٹ کرنا چاہتے تھے اگر جنتا کو مجھ سے نفرت ہے تو مجھے ہٹانے کے لیے انہیں مجھ سے اجازت نہیں لینے پڑے گی اتنی خوبصورت اداکارہ کہ ان کو بنگالی فلموں کی مدبالہ تک لوگ کہنے لگے تھے کیا بھی اخین مانیں گے کہ بنگال میں درگا پوجہ کے دوران ان کے چہرے سے ملتی جلتی مورتی آمہ درگا اور سرسوتی ماتا کی بنائی جانے لگی تھی آپ کی دکان چلانے کے لیے نہیں اور چھوڑے ہی ہوں تو اپنا گھر پیسانے کے لیے جس دور میں ہیرو ہی سب کو چھوہ کرتے تھے اس دور میں بھی یہ اداکارہ ہیرو سے زیادہ فیس لیا کرتی تھی اور پروڈیوسر پیسے دینے کے لیے آتر رہتے تھے جتنی خوبصورت اتنی ہی موڑی اس ابھینیتری نے کیوں دادا صاحب فال کے اوار تک لینے سے انکار کر دیا پندرہ سال کے عمر میں بالویوہ سولہ سال کے عمر میں بچہ اور پھر فلموں میں اینٹری کری اور چھا گئی تو آج ہم جانیں گے اس اداکارہ کے بارے میں جس نے صرف ایک فلم فلوپ ہونے پر انڈرسٹری چھوڑ دی اور کئی سال تک اکیلے کمرے میں بند رہی اور جب تک زندہ رہی تو غم نامی میں ہی جیتی رہی چلیے شروع کرتے ہیں سچترا سین کے فلمیں کسے آدیش سنگھ راٹھار کے ساتھ ہندی سینیوہ میں یوں تو کئی ابھنیتریوں نے اپنے اداکاری سے درشکوں کے دلوں پر راج کیا لیکن مہا نائکہ کا درجہ صرف اور صرف ایک نائکہ کو ہی دیا جاتا ہے یہ اداکارہ کوئی اور نہیں سچترا سین ہے بڑی بڑی آنکھوں والی سچترا نہ کیول شاندار ایکٹریس تھی بلکہ بے انتہا خوبصورت بھی تھی یہاں تک کہ دلپ کمار اور ویمل دا بھی ان کے فین تھے بنگالی سینما کے ساتھ سچترا نے ہندی سینما میں بھی اپنے خاص پہچان بنائی تھی انہوں نے دلپ کمار جیسے ستاروں کے ساتھ ہٹ فلمیں دی لیکن ارتالیس سال کے عمر میں انہوں نے سرنیاس لے لیا تھا سچترا نے اتنا ایک آنت پریہ جیون جیا کہ اگلے پہتیس سال تک کسی نے انہیں دیکھا ہی نہیں بھارتی سینما اتحاس کی سب سے بہترین ایکٹریس میں سے ایک سچترا سین کا جنم انیس سو اکھتر میں ہوا تھا انہوں نے انیس سو باون میں بنگالی سینما سے اپنے ایکٹنگ کریئر کی شروعات کی تھی انیس سو پچمن میں انہوں نے ہندی فلموں کا رک گیا لگ بھک تین دشکوں تک لمبے کریئر میں انہوں نے اتم کمار کے ساتھ تیس فلموں میں کام کیا اور کئی یادگار فلمیں دی وہ دیوداس آندھی بمبئی کا بابو اور ممتہ جیسی آئیکونک بولی وڈ فلموں میں نصر آئیں انیس سو تیرسٹ میں وہ کسی انتراشتے فلم سماروں میں پرسکار جیتنے والی پہلی بھارتی ابنیتری تھی ستر کے دشک کے مدھے تک سو چترا نے کئی سفل فلمیں کی ایکٹریس کی سنجیف کمار کے ساتھ آئی آندھی کو کرٹیکلی کافی تعریف ملی اور دتہ کمیشلی کافی سفل رہی لیکن ایکٹریس نے ان دونوں فلموں کے بعد صرف ایک ہی فلم کی ان کی آخری ریلیز 1978 میں پرنے پاشا تھی یہ فلم باکس آفیس پر اسفل رہی تھی 1970 میں سو چترا سے ان کے پتی کا دہان دھو گیا پتی کے جانے کا ایکٹریس پر کافی اثر پڑا لیکن انہوں نے ابھنے چاری رکھا لیکن پرنے پاشا کے بعد انہوں نے ست جیت رہ کی دیوی چودھرانی کو ٹھکرا دیا وہی انہوں نے ناٹی بنودنی کو بیچ میں ہی چھوڑ دیا اس کے بعد سو چترا سے ان نے فلموں سے سنیاز دے لیا فلموں سے دور ہونے کے بعد سو چترا سے ان سارفزینک جیون سے بھی دور ہو گئی تھی وہ اپنے کلکتہ استحت گھر کے کمرے تک ہی سیمیت رہی انہیں پہ تیس سالوں تک کسی نے نہیں دیکھا نہ ہی وہ کبھی پبلکلی کہیں نظر آئیں انہوں نے اپنا سمیں رام کرشن مشن کو سمرپت کر دیا تھا دوہزار پانچ میں سو چترا سے ان کو بھارت کا سروچ سینمائی پرسکار دادا صاحب فال کے پرسکار سے سمبانت کیا گیا تھا لیکن ابھنے تری نے اسے لینے سے انکار کر دیا سو چترا کا اصلی نام رومہ داس گھتا تھا جن کا جنم چھے اپریل کو ہوا اس سمیں بانگلہ دیش کے پبنا زلے میں ان کا جن ہوا تھا ان کے پتا کرونا میں داسکپتہ ایک ہیڈ ماسٹر تھے سو چترا سے ان نے اپنی شروعاتی پڑھائی پبنا سے ہی حاصل کی تھی سال انیس سو سیتالیس میں پندرہ سال کی عمر میں سو چترا سے ان کی شادی بنگال کے جانی مانی اودیوگ پتی آدینات سے ان کے بیٹے دیبانات سے ان سے ہوئی تھی شادی کے پانچ سالوں بعد سو چترا نے سنما کے دنیا میں انٹری لی اور فلم جگت کو سوپر ہٹ فلم میں دی حالانکہ انیس سو اٹھتر کے فلم پرنوئے پاش کے کرنے کے بعد وہ فلم انڈسٹری سے دور ہو گئی جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا انیس سو باون میں سو چترا کی بانگلہ فلم سارے چطر ریلیز ہوئی کہا جاتا ہے کہ یہ ان کی پہلی فلم تھی ایک وقت ایسا تھا جب اتم کمار اور سو چترا سے ان کی جوڑی کو بانگلہ سینما کے سب سے پرسد جوڑی مانا جاتا تھا دونوں نے ساتھ میں ایک سبرکارے کئی ہٹ فلمیں کی سال انیس سو تھیرپن سے انیس سو اٹھتر کے بیش سو چترا نے ہندی اور بانگلہ کل ملا کر ایک سٹھ فلمیں کی تھے جن میں سے تیس اتم کمار کے ساتھ تھی سو چترا سین نے انیس سو اٹھتر میں فلم انڈسٹری سے سنیاس لے لیا تھا اور پبلک کے بیچ آنا بند کر دیا تھا کہا جاتا ہے کہ سو چترا فلموں کا چین کرنے میں کوئی ڈھلائی نہیں بڑھتی تھی بڑے سوچ ویچار کرنے کے بعد وہ فلموں کا چین کرتی تھی جس وجہ سے انہیں کئی بڑے فلم میکروں کے فلم پرستاپ ٹھکرا دیئے ان کے طرف سے ایک فلم کو ٹھکرانے کے کئی کس سے فیمز ہیں انہوں نے راج کپور کی ایک فلم کو اس لئے ٹھکرا دیا کیونکہ راج کپور دوارہ جھک کر پھول دینے کا طریقہ انہیں پسند نہیں آیا تھا کہ ساتھ دگج فلمکار ست جی ترے کی فلم کا آفر بھی سو چترا نے ٹھکرا دیا تھا کہا جاتا ہے کہ سو چترا کو لے کر وہ فلم دیوی چودھرانی بنانا چاہتے تھے لیکن اسے بھی سو چترا نے منع کر دیا سو چترا کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ بہت ہی سوابی مانی تھی نیچے زندگی میں اصولوں والی ایکٹریس تھی کہا جاتا ہے کہ ایک بار انہوں نے من میں جو ٹھان لیا اسے کسی بھی حال میں کر کے رہتی تھی ایسے کم ہی لوگ ہیں جنہیں پتا ہے کہ سو چترا نے دادا صاحب فال کے پرسکار کو ٹھکرا دیا تھا کہا جاتا ہے کہ صرف اس لیے انہوں نے یہ سمان لینے سے منع کر دیا کیونکہ اس کے لیے انہیں کولکاتا سے دل لی جانا پڑتا اور دوسرا انہوں نے پبلک کے بیچ نہ جانے کا وعدہ کیا ہوا تھا روما کیسے بنی سو چترا سین سو چترا سین کے پتے دیبانات نے فلموں میں قدم رکھنے کے لیے سو چترا سین کو پروچساہد کیا کہا جاتا ہے کہ شروعات میں انہیں پارک سٹیٹ کے ایک ریکارڈنگ سٹوڈیو میں گانا گانے کو آفر دیا گیا تھا تب انہیں روما سین کے روپ میں پیش کیا گیا تھا لیکن اس سمیں کے فیمس فلم میکر سکمار داز گپتا ڈائریکشن میں بن رہی فلم کو ٹال دیا گیا تھا اسے کمار داز گپتا نے روما سین کا سکرین ٹیسٹ لیا فلم تھی سات نمبر کوئڑی ان کے اسسسٹنٹ نتیش روائے نے روما کا نام بدل کر سو چترا کر دیا انیس سو باون میں انہوں نے تین اور فلمیں سائن کی ایک تھی کاجوری جس کا نردیشن نیرین لاہڑی نے کیا تھا اس کے بعد نرمال ڈے دوارہ نردیشی تھا سارے چٹار اور پھر بھگوان شری شری کرشن چہتن نے جسے دیب کی بوس نے ڈائریکٹ کیا تھا جس میں بسند چودری نے اہم بھومی کا نبھائی تھی اور سات نمبر کوئیڈی میں ان کے ہیرو سمر روائے تھے جبکہ سارے چٹار میں اتم کمار تھے انڈسٹری میں انہیں روما کہنے والوں کے سنکھیا انگلیوں پر گینی جا سکتے اتم کمار ان میں سے ایک تھے کچھ ان لوگوں میں پروڈیوسر اور ڈسٹریبیوٹر اسیت چودری اس سمیت ڈی سی پی انیل بندوپاد دہائے تھے میسج سین کے جیون اور کریئر میں یہ تین دوست پر بھاوشالی تھے آج تک بنگالی فلم انڈسٹری میں ہر کوئی انہیں میڈم یا میسج سین ہی کہتا ہے شروع سے وہ کافی ریزرو رہی ہیں ان کا ماننا تھا کہ وہ ایکٹریس ہیں اور انہیں صرف اس سکرین پر ہی دکھنا چاہیے جنوری دوہزار چودہ میں ہفتوں تک لنگس انفکشن سے جوچنے کے بعد بیاسی ورش کی آئیو میں کولکاتا کے ایک اسپتال میں سوچترہ سین نے دنیا کو الودا کہہ دیا ان کے آخری خواہش یہی تھی کہ دنیا سے چھپا کر ان کے انتم ودائی کی جائے بتا دے کہ سوچترہ سین کی بیٹی منمون سین خود ایک ابنیتری تھی جو اسی کے دشک کی پاپلر ایکٹریس رہی تھے منمون کی بیٹیاں ریا اور رائیما بھی ابنیتری ہیں دونوں ہندی اور بنگالی فلموں میں کام کرتی رہی دوستو آپ کو ہمارا یہ ویڈیو کیسا لگا کومنٹ کر کے ضرور بتائیے اور ساتھ ساتھ آپ کس ابنیتری یا ابنیتہ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کومنٹ کریں ہم ان سے جڑا کس سا آپ سبھی کے لئے لکھ کر آتے رہیں گے ایسے ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے